بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس لازٹ ٹائم ہم نے ایکسرسائز نمبر 4.4 کا قویسٹن نمبر 4 کیا تھا آج قویسٹن نمبر 5 اور قویسٹن نمبر 6 ہم کریں گے تو پہلے دیکھتے ہیں قویسٹن نمبر 5 کی سٹیٹمنٹ ایف ایکس ایس ایکوال سو 2 پلس سکیر روٹ 3 دین فائنڈی ویلیوز آف ایکس مائنس 1 آور ایکس ایڈ ایکس مائنس 1 آور ایکس ہول سکیر تو یہ دو چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے ہم اس کو لکھتے ہیں قویسٹن کو ایکس کی ویلیو ہے 2 پلس سکیر روٹ 3 ایکس ایس ایکوالس ٹو 2 پلس سکیر روٹ آف 3 اور ہم نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے ایک تو ایکس مائنس 1 آور ایکس کی اور جو دوسری چیز فائنڈ کرنی ہے وہ ہے ایکس مائنس 1 آور ایکس ہول سکیر یہ آگئے یہ دو چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو ایکس کو یعنی پہلے ہم وان آور ایکس فائنڈ کریں گے ریسی پروکل لے کے تو وہ کیسے کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی ایک قویسٹن میں کیا تھا بہرحال اس کو ہم لے کے چلتے ہیں ایکس کو وان آور ایکس پہلے میں لکھتا ہوں اگر ایکس 2 پلس سکیر روٹ 3 ہے تو وان آور ایکس کیا آئے گا وان آور ایکس ہو جائے گا 1 divided by 2 پلس سکیر روٹ 3 اور اس کو اب ریشنلائز کریں گے ریشنلائز کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کانجوگیٹ کے ساتھ ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 2 پلس سکیر روٹ کا کانجوگیٹ ہوگا 2 مائنس سکیر روٹ 3 تو میں اسی سٹیپ میں اس کو ساتھ ملٹیپلائی کر دیتا ہوں 2 مائنس 3 کے ساتھ اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتا ہوں 2 مائنس سکیر روٹ 3 ملٹیپلائی بھی کر دیا اور ڈیوائیڈ بھی کر دیا اب آپ دیکھیں نیومیریٹر میں 2 مائنس سکیر روٹ 3 جو ہے یہ 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو دیفنیٹری 2 مائنس سکیر روٹ 3 آ جائے گا ڈیناومیریٹر میں آپ دیکھیں 2 پلس سکیر روٹ 3 ہے اور پھر 2 مائنس سکیر روٹ 3 ہے دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں فارمولا بن جاتا ہے a پلس b into a مائنس b والا a کی جگہ پہ یہاں پہ 2 ہے اور b کی جگہ پہ سکیر روٹ 3 ہے تو پہلے آئے گا a سکیر that is 2 سکیر مائنس b سکیر جو کہ کیا ہوگا سکیر روٹ 3 سکیر میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ سکیر روٹ اور 2 کیسے آپس میں کینسل ہوتے ہیں چونکہ سکیر روٹ کی ویلیو 1 over 2 ہوتی ہے تو یہ آپس میں کیا ہوگے کینسل اٹھ ہوگیا اس طرح سے کینسل ہوگی میں دیکھتا ہوں نیومیریٹر میں کیا آگیا نیومیریٹر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بنتا ہے یہ سیم ایسیز رہے گا 2 مائنس سکیر روٹ 3 اور ڈیناومیریٹر میں اگر آپ دیکھیں تو 2 کا سکیر 4 ہوتا ہے مائنس 3 اب چونکہ 1 آگیا ڈیناومیریٹر میں تو 1 اگر ڈیناومیریٹر میں ہو تو وہ نہیں لکھا جاتا ہے آنسر آگیا 1 over x کا 2 مائنس سکیر روٹ 3 تو یہ آیا ہے آپ نے دیکھا ہے ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے ہمیں پہلے x minus 1 over x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ہم ایکویشنز کا نام رکھ لیتے ہیں جو x کی ویلیو تھی let's suppose that میں نے اس کا نام رکھ دیا ایکویشن 1 اور جو 1 over x کی ویلیو آئی ہے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں 2 یہ آگی ایکویشن نمبر 2 اب آپ دیکھیں فائنڈ کیا کرنا تھا x minus 1 over x تو ان دونوں کو minus کر دینا ہم اب کیا کریں گے ایکویشن 1 میں سے ایکویشن 2 کو minus کر دیں گے اور جب ایسے کرتے ہیں تو left hand side میں سے left hand side اور right hand side میں سے right hand side minus کرتے ہیں تو ایکویشن 1 کی left hand side تھی x اور ایکویشن 2 کی left hand side ہے 1 over x is equals to ایکویشن 1 کی right hand side تھی 2 plus square root 3 تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 2 plus square root 3 2 plus square root 3 درمیان میں minus ہا رہا ہے تو میں bracket use کر رہا ہوں تاکہ sign میں کوئی problem نہ ہو 2 minus square root 3 ہے 1 over x کی value تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 2 minus square root 3 اب آپ دیکھیں یہ جو minus ہے اس minus کے وجہ سے bracket کے اندر والے sign change ہو جائیں گے یہ minus 2 آ گیا اور یہ plus square root 3 آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں کٹ جاتی ہیں آپ دیکھیں 2 negative اور 2 positive یہ تو دونوں کٹ گئے ٹھیک ہے نا negative اور positive ہیں تو یہ دونوں کٹ جاتے ہیں next دیکھتے ہیں کیا آتا ہے square root 3 plus square root 3 ہے تو 2 square root 3 جب add ہوں گے تو 2 into square root 3 بن جائے گا میں لکھتا ہوں یہاں پہ اس کو یہ ہمارے پاس بنا 2 into square root of 3 تو یہ تو value آ گئی x minus 1 over x کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answer آ گیا x minus 1 over x کا جو کہ کیا بنتا ہے 2 into square root of 3 اب دوسری جو چیز ہم نے find کرنی تھی ہم اس کی طرف آتے ہیں دوسری چیز ہم نے find کرنی تھی اس میں x minus 1 over x کا whole square تو whole square جو ہم نے find کرنا ہے means اب جو ہمارے پاس آیا answer اس کا ہم square لے لیتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں scaring both sides تو دونوں sides ہم square لے لیتے ہیں x minus 1 over x whole square x minus 1 over x whole square is equal to 2 into square root 3 whole square اب آپ دیکھیں یہ 2 اور square root 3 multiply ہو رہے ہیں تو power جو 2 ہے یہ دونوں کی بنیں گی مطلب 2 square اور multiply by square root 3 square یہ دونوں terms آپس میں multiply ہو رہی ہے actually تو 2 کا square تو آیا 4 اور یہاں پر یہ square square root کے ساتھ cancel ہو جاتا ہے تو بکیارہ 3 4 multiply by 3 کتنا آیا 12 تو یہ 12 آ گیا اس پرس پارٹ کا answer x minus 1 over x whole square کا ٹھیک ہے جی تو اب دیکھیں ہم اس کا دے لیتے ہیں ایک دفعہ ذرا revise کرتے ہیں پورے question کو ہم نے اس میں کیا کیا ہے x کی value دی گئی تھی 2 plus square root 3 ہم نے x minus 1 over x اور x minus 1 over x whole square find کرنا ہے تو پہلے 1 over x اس کی rationalization اس کو ہم نے دیکھا کہ 2 minus square root 3 آ گیا پھر دونوں equations کو ہم نے minus کیا 2 square root 3 آیا square لیا answer ہمارے پاس 12 آ گیا تو یہ تو پارٹ 1 تھا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے پارٹ number 2 کی طرف اور اس میں یہ لمبا چوڑا ساتھ question ہے x کی value دی گئی ہے x plus 1 over x value find کرنی x square plus 1 over x square x u plus x value square root 5 minus square root 2 x is equal to square root of 5 minus square root of 2 divided by square root of 5 plus square root of 2 تو یہ تو آگی x value ٹھیک ہے باکیا جو چیزیں ہم نے find کرنی ہے وہ ہمارے پاس یہ یہاں پر لکھ ہوئی ہے میں وہاں پر نہیں لکھ رہا جب ہ ٹائم زی ہے تو سب سے پہلے ہم 1 over x find کریں گے تو یہاں پہ میں directly طور پہ 1 over x اسی کا reciprocal ہے تو یہ بنے گا square root 5 plus square root 2 divided by square root of 5 minus square root of 2 تو یہ تو آگیا 1 over x بجائے اس کے کہ x کو علیدہ سے rationalize کریں اور 1 over x کو لائدہ سی rationalize کریں تو ہم دیکھتے ہم نے first of all جو پہلی چیز find کرنی ہے x plus 1 x ٹھیک ہے تو x plus 1 over x find کرنے میں کیا کرتا ہوں کہ ان دونوں equations کو add کر دیتا ہوں جو بھی ہم نے دیکھی ہیں میں equation کا نام لکھ دیتا ہوں 1 اور اس equation کا نام لکھ دیتا ہوں 2 تو ان دونوں کو ہم نے add کرنا ہے adding 1 and 2 یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ہم نے equation 1 کو equation 2 میں add کرنا ہے اسی طریقے سے کریں گے left hand side میں left hand side add add ہوگی یعنی x plus 1 over x اور right hand side میں right side add how go right hand side کیا تھی صرف یہ ہے right hand side left hand side square root 5 minus square root 2 2 پہلے square root 5 minus square root 2 divided by square root of 5 plus square root 2 درمیان پلاس ہے اور second 1 over x value ہے اس کا reciprocal تھی ہمیں تو لکھتے ہیں square root 5 plus square root 2 divided by square root 5 minus square root 2 تو یہ ہمارے پاس آگیا x plus 1 over x اس کا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دونوں کو لیدہ لیدہ ریشنلائز کیا جائے لیکن آسان حل یہ ہے کہ دیکھیں ایک سائٹ پر square root 5 plus 2 ہے دوسرے سائٹ پر 5 minus 2 ہے یعنی a plus b into a minus b formula بن رہا ہے تو ہم لیدہ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لیدہ لیدہ دونوں کو ریشنلائز کریں تو lcm لینے سے کیا آئے گا definitely a square minus b square that is square root 5 minus square root of 2 square اب lcm جب لیتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا square root 5 ہے یہاں پہ اوپر denominator میں تو یہاں پہ یہ کٹ گیا square root 5 چلیں یہاں پہ یہ کٹ جاتا ہے تو باقی رہ گیا یہ square root 5 minus square root 2 اس کا square آجائے گا square root of 5 minus square root of 2 اس کا square اگر آپ کو ایسے نہیں سمجھ جائے تو میں ایک دفعہ آپ کو lcm میں دوسرا لکھ بتا جاتا ہوں تا گر کوئی multiply by square root of 5 minus square root of 2 اب دیکھیں آپ کو سمجھ میں آسانی ہوگی سکیئر کو کہ یہ square root 5 plus square root 2 تو اس کے ساتھ کر جاتا ہے بکیا یہ رہ گیا square root 5 minus 2 تو اس کے ساتھ multiply ہوا square root 5 minus square root 2 کا سکیئر آگیا دوسرا جو ہے square root 5 plus 2 کا سکیئر بنیں گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو square root of 5 plus square root of 2 اور اس کا سارے کا کیا بنا سکیئر یہ پروسس میں پہلے کروا چکا ہوں آپ کو کیسے لیا جاتا ہے بارال پھر میں ایک دفعہ آپ کو یہاں پہ lcm جو ہے سائٹ پہ دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کا کیسے لیا lcm آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمار پاس term تھی نیچے آئی تھی square root 5 plus square root 2 اس کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے پہلی fraction جو تھی square root 5 minus square root 2 divided by square root 5 plus square root 2 اس ملٹیپلائی کیا lcm کے ساتھ that is square root of 5 minus square root of 2 multiply by square root 5 plus square root 2 تو آپ دیکھیں یہ چیز اس چیز کے ساتھ کر جاتی ہے یہ دونوں multiply ہو رہی ہیں تو definitely square root of 5 minus square root of 2 کا square آئے گا similarly جو second fraction ہے اس میں square root 5 square root 2 بچ جائے گا تو اس کا square آگیا اچھا اب میں یہاں پہ ایک formula لکھنے جا رہا ہوں ویسے اگر آپ چاہیں تو a minus b whole square formula here پہ alihida سے use کر لیں اور a plus b here use square لیکن میں آپ کو ایک formula بتا رہا ہوں وہ ہوتا ہے میں a minus b whole square plus a plus b whole square اچھا اس میں ہے کہ درمیان میں plus آ رہا تو a plus b پہلے لکھ لکھنے اور a minus b پہلے لکھنے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو سوری تو اس کو اب ہم لے کے چلتے ہیں یہ بنے گا میں اچھا اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اچھا جی یہ آگئے 2 into a square mean square root 5 square plus b square mean square root of 2 square اور denominator میں میں نے پہلے بھی step لکھ دیا تھا بہر لکھ دیتا ہوں کیونکہ اس وقت آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لیتا کر کے اس کو لکھ دیا تھا تو a plus b into a minus b into a square minus b square to 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 square root 5 square minus square root of 2 square اب جیسے پہلے بتا چکا ہوں ہوں ویسے ہی square root cancel ہو جاتے ہیں اور 2 into 7 14 divided by 3 تو یہ value آئی x plus 1 over x ایک value آگی 14 over 3 ہم نے 3 values find کرنی تھی جن میں سے ایک value x plus 1 over x تھی وہ ہمارے پاس آ چکی ہے اب find کرنے x square plus 1 over x square تو اس کو ہم find کرتے ہیں اس کے لیے یہ جو equation ہمارے پاس آئی ہے اس کا square لیتے ہیں پہلے میں اس equation کوش نام رکھ لیتا ہوں for example میں نے اس کا نام 3 رکھ دیا تو scaring both side of equation 3 equation 3 کا square لیتا ہوں x plus 1 over x whole square equals to 14 divided by 3 اور اس کا بھی کیا آئے گا square آئے گا اچھا x plus 1 over x square definitely a plus b whole square formula لگے گا a square plus b square plus 2 x square plus 1 over x square plus 2 multiply by x multiply by 1 by x is equal to 14 square definitely 196 ہوتا ہے 3 square 9 ہوتا ہے کچھ square آپ کو زبانی یاد ہونے چاہی اگر نہیں تو calculator سے آپ کر ہی سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ x اور x کٹ جاتا ہے next کیا بنا x square plus 1 over x square plus 2 is equal to 196 divided by 9 یہ 1 ہے اس کو 7 سمجھ لیجی گا اس کی چونکے screen پہ لکھتے ہوئے تھوڑی بہت mistake ہو جاتے لکھتے میں تو یہ آپ سمجھ جی گا 2 اب میں left سائٹ پہ لے جاتا ہوں ادھر plus ہو رہا تو definitely right سائٹ پہ سو لے جاتا ہوں تو رائٹ سائٹ پہ جا کے یہ کیا ہو گا minus ہو جائے گا 196 divided by 9 minus 2 اب اس کا LCM آئے گا LCM 9 آگیا اور numerator میں آجے گا 196 into 9 into 18 تو ہم اسے minus کرتے ہیں answer آگیا ہمارے پاس x square plus 1 over x square 196 کو اور 18 کو ہم نے minus کیا تو یہ آگیا 178 یہ value آگیا x square plus 1 over x square اب last چیز رہ گئی ہے جو ہم نے find کر نی ہے اور وہ ہے x cube plus 1 over x cube تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ جو equation 1 آئی تھی ہمارے پاس یہ x plus 1 over x is equal to 14 by 3 اس ہی کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو hit میں بھی دیا ہوا ہے یہ نہیں وہ والا فارمولا نہیں hit میں دیا ہوا چلیں a plus b whole cube ہے تو a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b wala formula ہے میں یہاں پہ direct لکھتا ہوں آپ کو solve کر کے a cube x cube b cube 1 over x 1 x cube آگیا plus 3 into a b into a plus b that is x plus 1 over x is equal to 14 cube 14 multiply by 14 multiply by 14 تو یہ بن گیا 2744 میں یہاں لگتا ہوں 2744 اور 3 cube 3 multiply by 3 multiply by 3 27 ہوتا ہے یہ میں نے یہاں پہ لگ دیا آپ دیکھیں یہ x x کے ساتھ cancel ہو گیا ہے اب ہم آگے اس چلتے ہیں x cube plus 1 کا cube 1 ہوتا ہے اور x cube x cube آجے گا plus 3 into اب دیکھیں یہ x plus 1 x x x x 1 x 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 two seven four four divided by twenty seven minus fourteen again یہ one ہے یعنی fourteen ہے تو آپ اس کو ذرا دھیان سے بھی سنیے بھی گا ساتھ ساتھ اگر دیکھتے رہیں گے تو آپ پتہ چلتا جائے گا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں تھوڑی problem آ جاتی ہے کہ اب ایک بار لکھنے میں تو یہ fourteen ہے تو اب آپ دیکھیں right side پہ LCM لیا جائے گا LCM میں ایک denominator twenty seven ہے دوسرا one ہے تو definitely twenty seven ہی آنسر آئے گا two seven four four اور LCM لیتے ہوئے twenty seven جو ہے یہ fourteen کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ آجے گا three seven eight اب two seven four four minus three seven eight جب ہم کریں گے تو یہ بن رہا ہے two three six six two three six six divided by twenty seven تو یہ آنسر آ گیا ایکس کیوب پلاس ون اوور ایکس کیوب کا ٹھیک ہے تو لمبا کوئنسن تھا لینٹی تھا لیکن کوئی اتنی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ مشکل نہیں تھا ٹھیک ہے ہم اس کا ریویو دیکھتے ہیں ریویو لیتے ہیں اس کو ایک دفعہ درہ دیکھیں ایکس کی ویلیو دی ہوئی ہے تو ون اوور ایکس اس کا ریسی پروکل آ گیا ایکس پلاس ون میں دونوں کو ایڈ کر دیا میں نے بتایا تھا کہ لیدہ لیدہ ریشنلائز کرنے کی بجائے کیونکہ وہ بہت لمبا ہو جائے گا ہم نے ایل سیم لے لیا اور ایل سیم کا لینے کا طریقہ میں نے یہاں پہ لیدہ بھی بتا دیا ہے کہ کیسے ہم نے ایل سیم لیا اس کا اس کے بعد میں نے یہ فارمولا یوز کیا ہے اے مائنس بی ہول سکیر پلاس اے پلاس بی ہول سکیر جو کہ ٹو انٹو اے سکیر پلاس بی سکیر ہوتا ہے اور اس کو آگے لے کے چلے ہم تو ایکس پلاس بان اوور ایکسی ویلیو فورٹین بائی تھری آگئی اسی کا سکیر لینے سے اور سالف کرنے سے ایکس پلاس بان اوور ایکس کی ویلیو آئی that is 178 اوور نائن اور پھر اسی ایکویڈین کو جس کو میں نے تھری کا نام دیا ہوا ہے اسی کا کیوب لیا اور اس کو سالف کیا تو ایکس کیو پلاس بان اوور ایکس کیو کی ویلیو آئی that is 2366 divided بائی 27 جی اب لاسٹ کوسٹن رہ گیا ہے ہمارا کوسٹن نمبر سیکس اس کو ہم دیکھتے ہیں determine the rational numbers a and b a اور b کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے جیس میں سے ہم نے میں کوسٹن لکھتا ہوں سکیر روٹ 3 مائنس 1 divided by سکیر روٹ 3 پلاس 1 اور آگے سکار ایسی پوکر ساتھ میں ایڈ ہو رہا ہے سکیر روٹ 3 پلاس 1 divided by سکیر روٹ 3 مائنس 1 is equal to a پلاس b سکیر روٹ 3 تو یہ question ہے اس کو بھی الیدہ الیدہ rationalize کرنے کی بجائے جیسے اب نے question number 5 کے part number 2 میں lcm لیا تھا میں اس کا بھی lcm لے لیتا ہوں جی تو اس کا lcm آ جاتا ہے left side پہ سکیر روٹ 3 پلاس 1 multiply by سکیر روٹ 3 minus 1 similarly سکیر روٹ 3 plus 1 جو ہے یہ والا یہ سکیر روٹ 3 پلاس 1 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو سکیر روٹ 3 minus 1 multiply by سکیر روٹ 3 minus 1 آئے گا تو یہ سکیر روٹ 3 minus 1 کا سکیر بن جائے گا ابھی یہ step ہم نے question number 5 میں کیونکہ کیا تھا میں نے الیدہ سے آپ کو کر کے بتا دیا تھا تو میں یہاں پہ یہ step نہیں کر رہا ہوں direct lcm ڈکھ رہا ہوں کیا آتا ہے اور ویسے بھی grade 9 میں suppose کہتا ہے کہ آپ کو یہ lcm لینا آتا ہوگا اور اگر نہیں آتا ہے تو پھر بھی میں نے question number 5 میں بھی explain کر دیا ہے اچھا اب یہ second fraction کے ساتھ جب lcm یعنی multiply ہوگا تو یہ والا سکیر روٹ 3 minus 1 اس سکیر روٹ 3 minus 1 کے ساتھ cancel out ہوگا اور یہ سکیر روٹ 3 plus 1 جو ہے یہ اس سکیر روٹ 3 plus 1 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس بنا سکیر روٹ 3 plus 1 whole square right side تو وہی رہے گی that is a plus b square root of 3 اچھا اب اس کو دیکھتے ہیں ذرا پھر وہی فارمولا ہم لگائیں گے جو ابھی ہم نے فارمولا لگایا تھا پچھلے پارٹ میں بھی کہ a minus b whole square plus a plus b whole square is equal to 2 into a square plus b square یہ تو numerator میں لگے گا اور denominator میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ a plus b multiply by a minus b that is equal to a square minus b square تو یہ دو فارمولا لگیں گے ایک اوپر والا پہلا جو فارمولا میں نے بتایا ہے وہ numerator میں اور second والا denominator میں تو a یہاں پہ آپ دیکھیں اگر تو یہاں پہ a ہے سکیر روٹ 3 اور b ہے 1 ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم لے کے چلتے ہیں 2 into a square plus b square آنا ہے تو میں لکھتا ہوں 2 bracket a square a ہے square root 3 اس کا square آ گیا minus sorry plus b square that is 1 square divided by denominator denominator میں to a square minus b square آنا ہے that is square root of 3 square minus 1 square ٹھیک ہے تو اب اس کو simplify کر لیتا ہے میں نے یہ equal کا sign لگ دیا ہے equal نہیں آئے گا یہاں پہ کیونکہ right side میں ساتھ میں equation ہے یعنی ہمارے پاس کوئی ہے no تو شروع میں equal نہیں رکھتے ہم right side پہ a plus b into square root 3 ہے جی یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو ہر question میں یہ بتا چکا ہوں کہ square root cancel ہوتے ہیں تو یہ بنا 2 into 3 اور 1 کا square 1 ہوتا ہے تو 3 plus 1 کتنا آیا 4 آ گیا divided by 3 minus آپ یہ پہ دیکھیں یہ 2 اور یہ 2 cancel out ہو جاتے ہیں 4 بچ left side right side a plus b square root 3 اگر آپ دیکھیں left side پہ صرف a term is 4 square root 3 a and b is square root 3 multiply ھو رہا ہے ٹھیک ہو گیا نا اب 4 لکھا left side پہ میں لکھ سکتا 0 square root 3 کا 0 ہی ہے تو 4 plus 0 آ رہے ہے تو یہ میں اس question کو لکھ سکتا ہوں اب بھی آپ دیکھیں یہ 4 ہے یہ ہے لکھا تا آپ پتہ چل جائے کہ یہ بھی form بن گئی a plus b square root 3 ہمیں پھر نظر آ رہے a جگہ پہ 4 ہے b مطلب یہ ہوا کہ a کی value ہے 4 اور b کی value ہے 0 دیکھیں سٹوڈنٹس انتہائی آسان question تھا اس میں ہم نے جسٹ جو x value دی گئی ہے اس میں لیفٹ ہم نے LCM لیا ریٹ ہم نے لیا لینے کے بعد دو فارمولاز لگ رہے ہیں دونوں فارمولاز میں لکھ دی ہیں انتہائی آسان سے فارمولاز ہیں فرس لیکچر میں یہ فارمولاز سارے بتائے تھے آپ کو تو یہ انہی میں سے دو فارمولاز ہیں انہی فارمولاز کو ہم نے یوز کرتے ہوگے نیومیریٹر اور دی نومیریٹر کو سولف کیا ہے اور یہ ہمارے پاس آنسر آگیا اینڈ پہ جب آنسر آتا ہے 4 سکیر روٹ 3 کی فارم میں لکھا ہے تو یہ 4 پلاس 0 سکیر روٹ 3 بن گیا چونکہ 0 جب سکیر روٹ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو ڈیفینیٹلی 0 ہی آتا ہے اور جب 4 ایڈ کریں تو 4 ہی آتا ہے تو اس لئے ہم ایسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے تو دیکھیں سٹوڈنٹس دکھنے میں مشکل لگنے والا question بھی جب آپ solve کرتے ہو تو آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس آپ فارمولا زیاد ہونے چاہیے لسے مانا چاہیے تو آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پیکٹیس کیجئے گا چپٹر آپ کا complete ہو گیا ہے آج انشاءاللہ دیکھیں گے اگر review میں کچھ question ہوئے تو وہ بھی میں انشاءاللہ کرواؤں گا آپ کو اور اس کے بعد پھر ہم چپٹر مر 5 کی